ہمارے چینل شامل اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے سی بی ایس سی ان سی آر ڈی کلاس ٹو اے گلستان عدد کا اقبال مجید اقبال مجید کون تھے اور ان کا جو افثانہ ہے سکون کی جن اس کا کلاسہ اور امپورٹنٹ سوال جو کہ فائنل اگزام میں آپ کے آئے ہیں تو شاید یہ اس کو شروع کرتے ہیں کیا ہے اس کے اندر اقبال مجید جو دے زیلا سیتا پور اتر پردیش میں جو ہے اگگی پیدائش ہوئے اے میں انہوں نے لکنو یونیورسٹی سے کیا تعلیم سفاری ہونے کے بعد جو ہے کچھ عرصے تک سکول میں پڑھاتے رہے ہیں اس کے بعد اول انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے ملازمت کے دوران انہیں کئی شعروں میں رہنا پڑا مالوہ کی پورفیزہ سرزمین میں بھوپال ان کی ملازمت کا آخری پڑھا ہوتا جہاں میں اسیسٹینڈ اسٹیشن ڈائریکٹر کے عدے سے سبکدوش ہوئے سبکدوش کا مطلب ہوتا ہے اپنے قدلوں کا بوجھ کا وزن جو ہے ہلکا کر دینا مطلب جس چیز کا ایک برک کرتے تو اس سے جو ہے انہوں نے اپنا آپ کو چھوڑا لیا وہاں سے ریٹائر ہوگا بلاخر بھوپال میں انہوں نے مشتقل سکونت اختیار بھی کرتے ہیں اقبال مجید کے بارے میں یہ یہ ہے کہ عید جدید کے ایک نامور افسانہ نگاہ رہے ہیں انہوں نے کئی اعلیٰ درجہ کے ڈرامے بھی لکھیں مطلب جو ڈرامے رغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھیں نمک اور کسی دن ان کے دو نوبل ہیں وہ بھیگے ہوئے لوگ ایک حلفیہ بیان شہرِ بدنصیب اور تماشاگر ان کے افسان بھی مجموع ہیں اقبال مجید کا تعلق اسی نسل سے جو پندرہ انیس سو پچاس ساٹھ کے بعد پر باند چلے اقبال مجید نے نئے طرح کے افسانے بھی لکھے جن میں آج کی انسان کی داخلی اور روحانی الجنوں کے موجود بیان کی افسانوی تقنیقوں میں بھی انہوں نے بعض اہم تجربے کی ارتاہم کہانی میں کہانی پن کا انصر انہوں نے برقرار کی اقبال مجید نے اپنے افسانوں میں ڈراموں اور نوبلوں میں سیاسی و سماجی شعور کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بصیرت سے بخوبی گا جدید اور سا افسانے کی تاریخ میں اقبال مجید کا نمائی مقام ہے ان کا جو افسانہ ہے وہ ہے سبون کی نیند اس کے سب سے پہلے الفاظ مانیے جیسے باسی یعنی باشندہ وہاں کا باسی ہے باسی بولتے ہیں نا باسی تو ہندی میں باسی جو لفظ ہے وہ ہندی کا ہے باسی اگتو کا ہے وافر بہت زیادہ سائنٹس سائنس دا نوکریٹ ٹیکنک کا ماہر انجینئر توہی نامیں زلد بھرا ہوا تزدیم سچ ہونے کی تائید ثبوت نادار غریب مفلس انکشاف ہونا ظاہر ہونا خواب کا سکون کا کمرہ شبے داری راتوں کا جاگنا داستان قصہ کہانی کہانیوں کا اکتوین سنسلہ داستان وہ قصہ سننے سنانے والا وہ شخص جو قصہ سنانے گیا پیشہ اختیار کرے وسیعت خواب کا سننے کا کمرہ شبے داری راتوں کا جاگنا داستان قصہ کہانی سنسلہ داستان وہ وسیعت عجوبہ حیرت میں ڈالنے والی چیز انہوں کی سیمینار کسی عالمی عدبی موضوع پر مذاکرہ یا مباعث تحقیت تلاش و جشتجو حقیقت کی شاندی عرق ریزی محنت و مشقت کسی کام کو بہت لگن سے انجام دینا اس کے لئے محنت کرنا اب سبق کا خلاصہ اور نفس مضبون کیا ہے اس کے اندر اقبال مجید کا جو افسانہ ہے سکون کی نیند آج کا انسان کا ایک علمیہ جو دولت کے بیچے اندر دھن بھاگ رہا ہے اور دولت پانے کے لئے وہ اپنے سکون صحت اخلاف حلوس اور عام انسانی ہمدردی سے دور ہوتا جا رہا ہے ایسے انسان کی حالت کو اقبال مجید نے داستانوں اور قصوں کے انداز ایک داستان گو کی طرح سے بیان کے ایک آنی ہے ملک ہوا کے بادشاہ کے جو مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیحت کرتا ہے کہ بیٹے اپنے مہد کے سارے کمرے کھولنا مگر وہ تالہ نہ کھولنا جو ایک سرنگ کے دروازے پر لگو گا کیونکہ اس سرنگ میں آگ پانی مٹی اور ہوا ایک ساتھ پہ دے بادشاہ کے انتقال کے بعد شہزادہ سے نہ رہا گا اور آخرگار اس نے دروازہ کھول دیا اور اس میں داخل ہوا جاؤں اس سے دو طرح کے آدمی ملے ایک وہ جو جی رہا تھا اور دوسرا وہ جیتے جی مر رہا تھا سبب معلوم ہے اس سے پتا چلا کہ اس ملک میں وہ ہی جی سکتا ہے جس کے پاس دے سارا پیسہ ہو کیونکہ وہاں ہوا کے بجائے ساری ضرورتیں پیشے سے ہی پوری کی جاتی تھیں شہزادہ نے دعا مانگی اور ہوا کی دیوی کو گھڑا ہے جب دیوی آئے تو اس نے کہا وہ ان سب کو روپے پیشے دے کر مالا مال کر دے گی تاکہ وہ آرام اور سکون سے زندہ لے سکے دیوی نے شہزادہ کی بات مان کر ایسا بھی کیا دوسرے دن اس ملک کے لوگوں جب سو کر اٹھے تھا ان کے تکیوں کے نیچے دو دو لاکھ روپے رکھے ہو گئے ہر آدمی مالدار مر گیا مگر اب مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا کار کھانے بند ہو گئے تو سامان دوسرے ملکوں سے آنے لگا ملک کے لوگ بے رازدار ہو گئے باہر کے ملکوں سے چیزیں مہنگی کر دیں حکومت کے ہوشو گل گئے حکومت نے دانشوروں کو جمع کر کے بحث و مباہثہ کرایا اور آخر کار تیپ آیا جو کہ رات کی دیوی نے شرط لگائی تھی کہ رات کو سونے کے بعد تکی کے نیچے سرو پہ لوگوں کو رات کو سونے ہی نہ دیا حکومت نے ملک کے سائن دان سے ایسی دوائیات کرنا دیا لوگ کے راتوں کی نیند چھین لیا اور سائن دانوں نے ایسی دوائیات کر دیا اور پھر وہ دو جبران آدھی سے زیادہ آبادی کو پلا دی گئے پھر بس کیا تھا ان لوگوں نے رات کو سونا چھو دیا اور جو حکومت نے بڑا مفلس طفقہ تیار کر دیا حکومت کے لوگ آرام سے سوتے تھے اور انہیں صبح دو راہ گو میں جاتے تھے وہ لوگ پھوشتے کے جب چاہے دوائے پہ انجکشن لگا کسی کو بھی کنگا دیا لیکن دوائے نے اپنا اثر دکھایا کہ ملک کی آدھی آبادی کے خون میں ہی بات پیدا ہو گئی جس کا کارڈ لے تو انہیں انسان تڑپے بغیر ختم ہو جائے امیر خوف کی وجہ سے راتوں کو جاگنے لگے انجام ہوا کہ برسو بعد جب شہزادہ کو اس ملک سے گزر ہوا تو اس نے دے گا اس ملک کے لوگ خدا سے مانگ رہے ہیں کہ ہم کا سب کچھ لے دے اس کے بدلہ ہمیں دو پل سکون کی نیند لے دے تو اس کا نفس مضبون کیا ہے بھائی دولت کی عوض نے انسان کو خودغرض لالچی بنا دیا اور دولت نے اس کی راتوں کی نیند اور سکون کو فتم کر دی تو یہی سبق کا مین موضوع ہے اس کا اقتباس یہ ہے جہاں پہ سوال آتے ہیں اس کے اندر ہی چاہتے ہیں اور جو ہے بھائی اس کا یہ یہاں پہ لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنے کا پورا پروپر وے اس کا اور جہاں پہ پھر اور آگے بھی پوششنس ہیں اس کے جو مشقی سوال ہے نا وہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جیسے شہزادہ نے ملک کے ہوا میں کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ بھائی انسان جو ہے جیت ہو رہا ہے ایک وہ ہے جو جی رہا ہے ایک دوسرہ ہو جو جیتے جی مر رہا ہے شہزادہ نے ہوا کی دیوی سے کیا سفارش کی بھائی سب کو مالا مال کر دے اس کے بعد دو لاک روپے ملنے کے بعد دو کس طرح فرقایا بھائی کوئی جیس نہیں رہا رہا ہوئی سوال انسانوں نے کونسی دوائی جات کر دی جو رات کو سونے مندے لوگوں میں نین کے انجکشن کا کیا اثر ہوا وہ کسی کو کھاٹ لے دے طلب کے بغیر طلب پر بغیر ختم ہویا دولت مندے آخر میں خدا سے کیا دعا مانگی کہ سب دولت لے دو اور ہمیں دو پل سکون کے دے دے دو عملی کام ہے یہ چھوڑ دو عملی کام اقبال مجید کے افثانے سکون کی نیند کا تفسرہ کیجئے جیسے سنائیں بیسی اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں باقی جو ہے آپ نے ہاں دیکھ لو یہ پورا جو ہے اسی جو اوپر ہے یہ کہیں پورا جو ہے سبق سمجھا دیا اس کے اندر اقبال مجید کے بارے میں بھی بتا دیا اور سکون کی نیند کے الفاظ مانی بھی ہوگا اور اس کے سوال دواب بھی ہوگا یہ پورا جو ہے سکر میں نگرہ دیا بس اللہ ہی ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جڑ جائیں